اسلام علیکم لرڈ ایشٹی میل فائب ان اردو لیکچر ٹو یوں لوگوں کے لیے جو ہندی جانتے ہیں وہ بھی انگلیس اردو سمجھتے ہیں اب یہ میری سیکنڈ کلاس ہے میں اس سے پہلے کچھ شاب لگوں گا کچھ چیزیں کے بارے میں تھوڑا سا ٹچ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا بہت پتہ ہو کہ ویب پیش کیسے چلتا ہے سب سے پہلے میں بات کروں گا بروزر کوئی بھی چیز ہو یعنی کہ بروزر ایسا ایک سوفٹر یا اپلیکیشن سوفٹر ہوتا ہے جس میں ہم کوئی بھی ویب پیچ کھولنے کے لیے استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے انٹرنیٹ ایکسپورر 5 تھا پھر 6 آیا پھر 7 پھر 8 پھر 9 اس طرح مائکرو سوفٹ نے ڈیفرنٹ ورجن نکالیا لیکن آج کے دور میں لوگ انٹرنیٹ ایکسپورر کو زیادہ استعمال نہیں کرتے وہ یوز کر رہے ہیں فائر فوکس سفاری اور کروم اپرا تو یہ ڈیفرنٹ آپ کی چوائس ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن میں ریکمانڈ کرتا ہوں فائر فوکس کو کچھ لوگ فائر فوکس اس لیے یوز نہیں کرتے کہ اس میں جو فلیش پلیر ہے وہ مینویل انسٹال کرنا پڑتا ہے اور کروم لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں لیکن مرجے زیادہ اچھا فائر فوکس رکھتا ہے اس میں کچھ فیچر اچھے ہیں وہ جب آپ تھوڑا سے جانیں گے ویب پیج کے بارے میں پھر آپ کو بھی وہ زیادہ سوٹ کرے گا لیکن لوگ زیادہ تر یہ جو اصل میں سب سے بیسٹ جو چیز ہے یہ فائر فوکس اور کروم کا نتیجہ ہے جس کی بدولت آج ایہ ٹی مل فائیو میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں اور آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں اور بہت ساری ویب سائٹس بنتی رہی ہیں اس میں پرابرمز کیا تھیں وہ پرابرمز میں آپ کو یہ بتاتا ہوں پہلے ایسے ہوتا تھا کہ لوگ سب یوزر انٹرنی ایک سپورر یوز کرتے تھے لیکن وہ اپ ڈیٹ کوئی بھی نہیں کرتا تھا بہت کم لوگ اپ ڈیٹ کرتے تھے جب بھی کوئی نئی لینگویج بنتی تھی یا ایہ ٹی مل میں کوئی چینجنگ بنتی تھی تو وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا تھا لیکن جب بھی آپ فائر فوکس انٹرنی ایک سپورر نیٹ سے لے کر انسٹال کریں اس کا پرانہ سیٹ اپ سے اس کو انسٹال نہ کریں جب بھی آپ وینڈو کریں تو اس کو نیا اس کا ورجن جو آیا ہے انٹرنیٹ پر وہ انسٹال کریں وہ پھر جو نئی لینگویج ہوتی ہے اس میں جو چینج ہوتا ہے تو وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے اس وجہ سے کروم اور فائر فوکس یہ آئے دن نیا ورجن نکالتے ہیں تاکہ نئے فیچر کو سپورٹ کیا جا سکے انٹرنیٹ ایک سپورٹ ایسا نہیں کرتا وہ بس نائن بنا دیا تو نائن چلتا رہتا ہے سالوں پھر بعد میں مائکرسوف پہ ایک نیا ورجن نکالتی ہے لیکن اس کی بدولت یہ ہمیں ایج ٹی مل فائیو جو نیو لینگویج ہے وہ آ چکی ہے فائر فوکس اور تو مجھے ایپل کمپنی پسند نہیں ہے وہ کیوں پسند نہیں ہے اس میں بہت سارے ڈراغ ویکس ہیں تو سفیاری ان کا ہے تو مجھے وہ بزارت طور پر پسند نہیں ہے مائکرسوف بہت اچھی کمپنی ہے اور انہوں نے جو ونڈو سیون اپریٹن سسٹم بنایا ہے وہ بہت زبدست ہے اور میں اسی کو یوز کر رہا ہوں اور میں آپ کو ریکمند کرتا ہوں آپ اپنا سسٹم چینج کریں ونڈو سیون یوز کریں سرسپیک وان اگر سرسپیک ٹو آتی ہے سرسپیک وان استعمال نہ کریں سرسپیک ٹو استعمال کریں یہ تھوڑا سا ایکسٹر نورج تھا میں ساتھ ساتھ آپ کو مزاتا جاؤں گا اب میں آتا ہوں بروزر کی طرف اب جو فرسٹ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے بروزر بروزر یہاں پر جو ہے یہ سفاری کا ہے سفاری کا بروزر آپ نوٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کمپیوٹر زیادہ نہیں آتا لیکن آپ تو آئی تھنک اچھے خاصے ایکسپورٹ ہوں گے بروزر ہر ایک بروزر کی ایک اڈریس باہر ہوتی ہے اس پر آپ کسی بھی ویب پیج کا اڈریس لکھتے ہیں اڈریس کیا چیز ہے پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں میں پہلے آپ کو یہ چیز بتانا چاہوں گا ڈومین ایم کیا چیز ہے ڈومین ایم بیسک چیز ڈومین ایم ہوتی ہے ڈومین ایم ایسی اس کی اگزیمپل یہ ہے جیسے کہ آپ کا موبائل نمبر نہیں کسی کے ساتھ میچ ہوتا ہے اس طرح ڈومین ایم کسی کے ساتھ میچ نہیں ہوتا اور ایک میں آپ کو تھوڑا سا ایکسٹرا چیز بتانا چاہوں گا اس لیکچرز میں جو میرے لیکچرز ہے اس میں بہت ساری ایسی باتیں آپ کو ملیں گی جو بہت ہی ویلیویبل ہے جو لوگ کچھ سنس رکھتے ہیں یا کچھ نورج رکھتے ہیں اس ویب کی دنیا میں یہ ڈاٹ کوم ڈومین سب سے ٹاپ لیول ڈومین ہے جب بھی آپ ڈومین پرچیز کریں تو ڈاٹ کوم میں پرچیز کریں یہ میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں دوسری ڈومین جو ہوتے ہیں ڈاٹ پی کے ڈاٹ یو ایس اس طرح ڈیفرنج ٹاپ لیول ڈومین نہیں ہے تو ڈومین چوز کرنے کے لیے سب سے پر آپ کو ڈومین آپ وہی چوز کر سکتے ہیں جو پہلے کسی کا نہ ہو اور میں آپ کو یہ سرچائز کرتا ہوں آپ ڈومین وہ رکھیں ڈومین میں آپ کو بتا دیتا ہوں پریشان نہ ہو ڈومین اس کو کہتے ہیں جیسے کہ www.facebook.com www.google.com www.bing.com یہ سب ڈومین نیم ہے اس پیسیفک نیم ایسا سپیسیفک نیم جو کسی کا نہ ہو اس کو پرچیز کرنا پڑتا ہے تو جب آپ پرچیز کریں تو وہ ڈومین آپ چوز کریں جو سب سے آسان ہو جیسا کہ میں نے اپنے ویب سائٹ کے لیے ڈومین رکھا رانا پی کے ڈاٹ کوم یہ انتہائی آسان ہے www.google.com جس کو ایک بار بتاؤ گے تو بھولے نا کیونکہ یوزر جب بھی آپ کو کچھ سے کنیکٹ ہونا جاتا ہے تو وہ آپ کی ویب پیچ کھولتا ہے پھر وہاں سے آپ اس کو نئی اپٹیٹس لیکچرز ملتے ہیں تو اگر وہ کوئی آپ کافی ڈیفکٹ رکھیں گے تو پھر اس کو یاد کرنا یوزر کے لیے مسئلہ ہوگا تو اس وجہ سے کومپنیز زیرا کوشش ہے کرتی ہیں کہ جو ان کا ڈومین نیم ہے وہ انتہائی ایزی ہو اب جو فرسٹ آپ دینیس پر آپ اپنا یوریل لکھتے ہیں تو یہ جب براوزر ایک کمانڈ بیجتا ہے سرور میں سرور ایک ایسا کمپیوٹر ہوتا ہے سیکنڈ جائے دیکھیں سیکنڈ پر لکھا براوزر سینڈس ریکویسٹ یعنی کہ اب ایک ریکویسٹ بیجتا ہے ایشٹیٹیو میں کہ اس سرور میں وہ پیچھے اس کا سرور ڈونڈتا ہے کہ یہ ڈومین نیم کے پیچھے ہر ایک ڈومین نیم جو ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے ایک سرور کے ساتھ اس کے اس ڈومین کے پیچھے آئی پی اڈرس لکھے جاتے ہیں وہ کیا ہے وہ تھوڑا سا اڈوانس ہے وہ جب آگے آپ کو تھوڑا سا ایکسپینس ہوگا آپ کو اس کے بارے میں پتا چلے گا اب سرور جو ہے یہ اب لاسٹ میں جو سرور لکھا ہوئے سرور کسی انسان کا نام نہیں کمپیوٹر کا نام ایسے ہی کمپیوٹر ہوتا ہے جیسے کہ اب گر میں یوز کرتے ہیں لیکن یہ کافی ہائی ہوتا ہے اس کی ریمز زیادہ ہوتی ہیں اس کی ڈرائیو کی کپیسٹری زیادہ ہوتی ہیں اور یہ ٹونٹی فور آورز آن لائن رہتا ہے ٹھیک ہے چوبیس گھنٹے چلتا رہتا ہے تا کہ کہیں بھی کہاں سے کہیں سے بھی آپ یوزر آپ کی ویب سائٹ اوپن کرے تو وہ اوپن ہو جائے اس وعی سے ہم اس میں سے کچھ سپیس لے لیتے ہیں جیسے کہ میں نے تھری گیگا وائٹس سپیس لیے اپنی ویب سائٹ کے لیے تو اس طرح سے کمپنیز ہر ایک ویب سائٹ نے کہیں نہ کہیں سے ویب ہوسٹنگ پرچیز کی ہوتی جس سے وہ چلتی ہے یہ آگے چلکی بعد جب آپ ایک اچھے ویب ڈیویلپر بنیں گے پھر آپ کو چین سے ویزورت پڑھی اس لیے اس میں کوئی خاص پریشانہ ہو پہلے آپ ایش ٹی مل فائف سیکھیں تاکہ آپ کو پاتا چل لے اس پر کیسے کام گاتا ہے پھر اس میں آئے اب اس نے ریکویسٹ بیج تھی جب بھی آپ کوئی بھی فیس بک کا اڈریس لکھتے ہیں تو سیکنڈر میں یہ ہوتا ہے وہ ریکویسٹ بیجتا ہے سرور کی طرف سرور فائلز چیک کرتا ہے سرور کنٹین وہ چیک کرتا ہے کہ آپ کو جو فائلز پڑی ہیں اگر پڑی ہیں اگر نہیں پڑی تو تھرڈ جو اس کا پوائنٹ ہے یعنی تیسرے پوائنٹ میں وہ بتاتا ہے تیسرے پوائنٹ میں وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر تو سرور میں فائلز نہیں ہے تو وہ اکثر آپ کو ایرر آجاتا ہے نارڈ فارم یہ سمٹم ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کا سرور میں زیارہ لوڈ ہو تو پھر بھی اس طرح کا آجاتا ہے ضروری نہیں کہ اگر فائلز نہ بھی کبھی کبھی فائلز لوڈ زیارہ تو پھر بھی وہ آپ کی ریکویسٹ کو ریسپونس نہیں کرتا اگر وہ ریسپونس دے تو آپ کی ویب سیٹس اپن ہونا شروع ہو جاتی یہ جو ایسٹی ریسپونس پھر وہ آپ کا برودر وہاں سے فائنل لے کر ڈسپلی کرنا شروع کر جانی کہ وہ دکھانی شروع کر دیتا ہے اور فور پوائنٹ میں آپ کی جو فوٹوز فائل جتنی ساری سرور سے لیتا اور آپ کی ویب پیج اوپن ہو جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایسٹی ایمیل ایلمیٹس کے بارے میں اوپننگ ٹیگ اور کلوزنگ ٹیگ دونوں کو نام دیتے ہیں ایلمیٹ کا جب ایسٹی ایمیل جتنی لینگویج ہے اس میں ٹیگز ہوتے ہیں اینگل بریکٹ ہوتی ہے اس کے اندر اپنا فرس ٹیگ اور ہر ایک اپننگ اور کلوزنگ ٹیگ ہوتا ہے کچھ فیو ایسے ہیں جن کے اپننگ ٹیگ ہیں موسٹلی اپننگ ٹیگ اور کلوزنگ ٹیگ ہوتا ہے ایسٹی ایمیل کا تو بیچ میں آپ کنٹائنٹ لکھتے ہیں اور اس میں اکثر یوزر جو مسٹیک کرتے ہیں وہ گلتی کرتے بیک وڈ سلیچ کبھی اس میں ایسٹی ایمیل فائی میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوتی اب اس کا جو بیسک سٹرکچر ہے ایسٹی ایمیل کا وہ کیا ہے سب سے پہلے ڈاوٹ ٹائپ ایسٹی ایمیل ہوتا ہے اس کے بعد سیکنڈ میں ڈاوٹ ٹائپ ایسٹی ایمیل کیا چیز ہے یہ براؤزر کو یہ بتاتی ہے کہ اس میں جو ایسٹی ایمیل استعمال ہوئی ہے اس کا ورجن گونسہ یعنی ایسٹی ایمیل فائیو کے لیے ہم ڈاوٹ ٹائپ ایسٹی ایمیل لکھتے ہیں جو پریویس ورجن ہے اس میں کافی یہ لمبا لکھنا پڑتا تھا لیکن اس میں انہوں نے آسانی پیدا جو آتا ایسٹی ایمیل کا فرس ٹائپ اور دوسرا جو لاسٹ میں ہے وہ اس کا کلوزنگ ٹائپ ہے اور اس کے بعد میں اس میں ایک ہیڈ ہے اور ہیڈ اور اس کے بعد ہیڈ کا بھی ایک اپنی کلوزنگ ہے ہیڈ کے اندر ہم ایک میٹا ٹائپ استعمال کرتے ہیں وہ کیا کبھی کسی لیکچر میں ٹریل میں آپ کو بتاؤں گو یہ جو آپ کا web پیج ہوتا ہے اس کے بارے میں information دیتا ہے search engine کے لئے ہولی اور جو title ہے آپ کی ویب سائیڈ کے لئے ہے جو اوپر title جیسا ہے کسی book کا title باہر نہیں لکھا ہوتا physics chemistry جی سیم وہ ہی کام web page کا کرتا ہے اور اس کے اندر body body کے اندر کوئی بھی اپنا paragraph کوئی بھی tables forms جو بھی web page کے اندر بنا جاتے وہ سب body tag کے اندر آئے گا اور اس کا opening اور closing یہ ہر ایک page میں ہم بار بار یہ tags لکھیں گے اب ہم بات کرتے ہیں paragraph کی یہ ہمارا first tag ہے جو آپ کو سکھ ہے یہ اس کا opening tag ہے یہ closing ہے کبھی آپ کوئی sentence لکھنا چاہیں گے تو آپ اس کا استعمال کریں گے opening tag اور closing tag وہ کیا ہے ساتھ اس کا بھی practical کرتے ہیں اب ایسے کریں کہ start میں جائیں جائیں اور اس کے بعد آپ notepad open کر لیں اب اس میں جو آپ میں پیرا اس میں کچھ programming time save کرنے کے لیے میں جلدی کر دیتا ہوں copy paste کر دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے doc type html لکھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایرو میں بتاتا ہوں یہ چیز جب ہم اس کو save کریں گے html اس کی extension دیں گے تو یہ یہ ڈیوز ڈیوز کرتے ہیں تو براوزر یہ بتاتا ہے یہ براوزر کو یہ جو ڈیوز بتاتا ہے کہ یہاں سے ڈیوز ڈیوز جو بتاتا رہا ہوگا ہے اس کے بعد وہ پھر ہیڈ پر آتا ہیڈ میں دیکھتا ہے کیا لکھا ہوا ایک ہم نے ٹائٹل دیا ہے لیکچر ٹو کا اور یہ اس کا closing ڈیوز ایک کے بعد head ہے ہم نے head کے اندر ایک ہماری کو ڈ encouraged ہے اس کے بعد اس کے جو body میں مرحی چاکے ہم نے اعتنی اعتنی پر دیا ہم مخفیق استعمال کریں گے اند blue عطا پارے دیڈج اور smoked page ہے ہم نے یہ 被ارگراف ہم نے اگر کوئی sesمٹانس لکھا جاتے ہیں اس کے اندر ہم پیراگراف لکھتے ہیں یہ پیراگراف کا اپننگ ڈائے گا اور یہ اس کا کلوزنگ ڈائے گا اب یہ بالکل انیشل سٹیپ ہے انتہائی سیمپل سا ہم فیچ بنا رہے ہیں جس میں جس ہم نے لکھا this is ہمارا مائی پیراگراف اب ہم اس کی فائل میں جاتے ہیں اور آپ نے save as پر کلک کرنا ہے یہاں سے وہ وقت آتا ہے کہاں پر میں جو یعنی کہ میرے چوز کرتا ہوں software اس میں html میں نے open کیا میرا پہلے سے اس میں ایک فولڈر بنا تھا آپ کو ہی بھی فولڈر بنا لیں اب یہ نہ ہو کہ آپ کو فولڈر بنا آنا ہو پھر کچھ نہیں ہوگا یہ ہلکا بھلکا کمپیوٹر آنا آپ کو ضروری ہے ٹھیک ہے یہ میں نے یعنی کہ میں آپ کو ویسے بھی دکھا دیتا ہوں یہ میرا میں مائی کمپیوٹر open کرتا ہوں software اور html ٹھیک ہے اب یہ پہلے بھی ایک index file html کی پڑھی لیکن اس کو اب ignore کر دیں چلیں ہم اس کو delete کر دیتے ہیں یہاں پر میں save کرتا ہوں اس کو دوبارہ میں آپ کو repeat کر دیتا ہوں یہاں پر آئیں save as اور جو میرا فولڈر تھا ھٹی ایم ایم اس میں ہم save کرتے ہیں اس کا نام رکھتے ہیں یہاں ہم آل فائل کر لیتے ہیں یہاں تاکہ یہاں پر ہم اس کا نام رکھتے ہیں پیرا پیرا گراف یا ویپ پیج لیکچر ٹو کر لیتے ہیں اس کا نام کچھ بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں لیکچر ٹو اور یہاں رکھیں کہ ڈاٹ ایکسٹینشن ضرور html دے اس سے کمپیوٹر آپ کا پہنچانیں گا کہ یہ آپ کی فائل جو ہے یہ html کی فائل ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ بھی اس کو اس کا سلوک جو کرے گا ہمارا کمپیوٹر تو پھر جب ہم اس پر کلک کریں گے اس فائل کو ایٹم ایڈی دور پر بروزر کے ساتھ اوپن کرے گا ڈاٹ ڈاٹ ڈی ایم ایل دیکھیں یہ ایکسٹینشن ہوتی ہے کمپیوٹر ہر ایک فائل کو اس کی ایکسٹینشن سے پہچانتا ہے ایکسٹینشن کیا چیز ہوتی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ میں لرن وینڈو سیون کا بھی کچھ لیکچرز بنا ہوں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گے کمپیوٹر اصل بیسک چیز کیا ہے ٹھیک ہے لیکن میرا میرا بھی یہ کیونکہ یہ لیکچرز صرف ویب پیچ کے مطلق ہے تو پھر اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرور نہیں ہے آپ نے ڈاٹ ڈاٹ ڈی ایمل لکھنے کے بعد سیف پر کلک کرنا ہے اب میں اپنا فالڈر اوپن کرتا ہوں یہ دیکھیں جو ہم نے فائل سیف کی تھی وہ ادھر آگئی ہے اور اس کو میں یہاں سے اس کا ویو یہ زیادہ بڑا ویو ہے یہاں پر رکھتے ہیں اور اس پر جب میں کلک کروں گا ڈبل تو یہ میرے نے فائر فوکس انسٹال کیا ہوا ہے تو یہ فائر فوکس کے ساتھ اوپن ہو جائے گا اب یہ دیکھیں this is my paragraph لیکن جو میں نے ٹائٹل میں لکھا تھا یہ دیکھیں جو میں نے ٹائٹل میں لیکچر ٹو لکھا تھا وہ اس کے ٹائٹل میں آرہا ہے لیکچر ٹو اب مجھے یہ فائر فوکس سو جہ سے بھی زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں اس کے میں ٹائٹل کسی بھی ویب پیج کا ٹائٹل بھی ساتھ شو ہوتا ہے اب نیکسٹ لیکچر میں پھر ملیں گے آپ سے اللہ حافظ